موسیقی نمسکار آٹھ بجے کے سماچاروں میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں مونکہ چوہان اور سماچاروں میں سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائنز پر راشدانی دلی کے مردکہ علاقے میں شکرواز شام بھیشن اگنی کارڈ میں 27 کی موت راشدپتے اور پردان منتری نے جتایا دکھ پردان منتری نے امرتکوں کی پریجنوں کو دی دو لاکھ روپے کے ساہتہ راشی بچاو اور راحت کاریت جاری بارڈسی کے گیان واپی ماملے میں سپریم کورٹ کے حسدک شیب سے انکار کے بعد آج شروع ہوگا سروے کا کام ستھانی پرشاسن نے دونوں پکشوں سے بات اور سہیوکی کی اپیر سولم آئی کو پردان منتری راشدانی لکھنوں کے سنکشپ دورے میں پردیش کے منتریوں کو دیں گے سشاسن کا منتر مکہ منتری آباس پر کریں گے راتری بھوچ اور دیشکار رامپور میں بنا پہلا آمرت سروور جنتہ کو کیا گیا سمرپیت کندری منتری مختار آباس نفی اور جل شکری منتری سوت انتر دیو سنگھ نے ہر زلے میں پچھتر امرت سرووروں کے نرمان میں سہیوکی کی اپیر اور اب سوچار وستار سے راشدانی دلی کے منڈکہ علاقے میں شکروع شام کو ایک چار منزلہ امارت میں بھی شناک لگ گئی کھٹا میں ستائیس لوگوں کی اب تک موت ہو چکی ہے منڈکہ کشیتر میں میٹرو کے پیلر نمبر پانچ سو چوالس کے پاس یہ آکھ لگی آکھ لگنے کے کارونوں کا فلحال پتہ نہیں چل پایا ہے آکھ لگتے ہی لوگوں نے اس کی سوچنا اگنی شمن ویبھاک کو دی اس کے بعد غریب تیس سے زیادہ دمکل نے موقع پر پہنچ کر آکھ پر قابو پانے کی کوشش کی اس کے علاوہ پولس کرمی بھی بچاپ کارے میں جھٹے امارت میں کئی کمپنیوں کے کاریالے اور فیکٹریان تھیں آکھ لگنے کے بعد ان کاریالےوں میں کام کرنے والے کئی لوگ امارت میں ہی بھنس گئے گھٹنا کی سوچنا ملتے ہی پولس اور دمکل کرمیوں نے موقع پر پہنچ کر اسثانیہ لوگوں کی مدد سے راہت بچاپ کا کام شروع کیا اس اور آن پچاس سے ادھک لوگوں کو سرکشت باہر نکال لیا گیا دیرہ تک امارت میں کئی لوگوں کے بھسے ہونے کی آشنگہ ہے فائر فائٹنگ تو پوری ہو چکے دو گنٹے سے اس کے بعد ہم سرچی کر رہے ہیں کیونکہ لوگوں نے بتایا کہ ستاپی لوگ کے اندر تو ابھی زیادہ جو ان پیسیز ہے وہ سرچنگ کے یہ سی سی ٹی بی کا گوڈان کا اور اسی کا آفیس ہے کٹنا تھی کہ یہاں پہ آگ لگی ہے ایک بیلڈنگ میں اور وہاں پہ پھر ہماری پولیس فورس آئی اور فائر برگیڈ آئی اور یہاں پہ ہم نے پھر ریسکو میشن کیا یہاں پہ لوگ پسے ہوئے تھے اور فائنلی ستائیس جو ہے انانینٹی فائٹ ڈیتھ ہوئی ہے اس میں اور بہت بارہ لوگ انجرڈ ہیں پلس ہماری پولیس فورس نے آکے اس ششا توڑا اور پچاس سے پچھون لوگ کو ریسکو کیا کچھ لوگ انجرڈ بھی تھے ان کو بھی ریسکو کیا ان کو سب ہسپیٹل میں ہے اور یہ کافی ٹریجک گھٹنا ہوئی ہے راشبتی رامنات کووندی دلی میں ہوئی آگ کی گھٹنا پر دکھ ویقت کیا انہوں نے اپنے ٹویچ سندیش میں کہا کہ نئی دلی میں مونڈکا میٹرو سٹیشن کے پاس ایک امارت میں ہوئے بھیشن آگ ہاتھ سے سیویتھت ہوں شوک سنترپت پریواروں کے پردی میری سمدھیدنائیں میں گھائی لوگ کے شیگر سوست ہونے کی کامنا کرتا ہوں وہیں پردانمنٹری ناریندر موڈی نے بھی گھٹنا پر دکھ ویقت کرتے ہوئے کہ دلی میں بھیشن آگ کے کارن لوگوں کی موت سے بہت دکھی ہوں میری سمدھیدنائیں شوک سنترپت پریواروں کے ساتھ ہیں میں گھائی لوگ کے شیگر سوست ہونے کی کامنا کرتا ہوں ورنسی کے گیانوابی میں یہ تھاستی بنائے رکھنے اور سروے پر روک لگانے کی مانگ پر سپریم کورٹ نے سنوائی سے انکار کر دیا ہے کورٹ نے کہا کہ ہمیں اس ماملے کی ابھی کوئی جانکاری نہیں ہے ایسے میں ترن سنوائی نہیں کر سکتے وکیل حضیفہ احمدی کی اور سے سروے پر روک لگانے کی مانگ کی گئی تھی اس پر شیش عدالت نے کہا کہ بینہ پیپر دیکھیں ہم کیسے سنوائی کے لیے لسک کر سکتے ہیں اور پھر کورٹ نے پیپر دیکھنے کے بعد اس ماملے پر سنوائی پر بچار کرنے کی بات گئی ہے بتا دیں کہ سیول جج سینئر ڈیویجن روی کمار دیواخر کی عدالت نے اس صبح آٹھ سے بارہ بجے تک کمیشن کاروائی کا آدیش دیا ہے انجمن انتظامیہ مساجد کمیٹی کی اور سے نشپکش نہ ہونے کا آروپ لگاتے ہوئے ایڈوکیٹ کمیشنر بدلنے کی اپیل کی گئی تھی چار دن تک چلی اس انوائی کے بعد ان کی اپیل خارج کر دی گئی اور کمیشن کی کاروائی کو پورا کرانے کا آدیش دیا گیا گروہوار کو ایڈوکیٹ کمیشنر بدلنے کی مانگ بھی خارج کر دی گئی سپشٹ کر دیا گیا کہ عجی کمار مشرہ ایڈوکیٹ کمیشنر بنے رہیں گے انہیں سترہ ماہی تک کورٹ میں پوری کاروائی کی رپورٹ سمٹ کرنی ہوگی عدالت نے اس پشٹ آدیش میں کہا ہے کہ یدی کسی استحان پر عورت ہوتپن کیا جاتا ہے تو اسے زلہ پرشاسن دور کرے گا زلہ پرشاسن کو عدکار ہوگا کہ تعلیٰ تڑوا کر یا کھلوا کر کاروائی پوری کرائے اس طوران بادہ بننے والوں پر بدھک کاروائی کرے اور مقدمہ بھی درج کروائے گیا انویابی مسجد کیس میں فیصلہ سنانے والے جج روی کمار دیوکر نے اپنی اور پریبار کی سرکشہ کھولی کر چنتہ ظاہر کی ہے روی کمار دیوکر نے کہا کہ سادھارن سے سیویل باد کو اسادھارن بنا کر ڈر کا ماحول پیدا کیا جا رہا ہے ڈر اتنا ہے کہ اپنی اور پریبار کی سرکشہ کی چنتہ بنی رہتی ہے وہیں گیا انویابی مسجد ماملے میں ماننی نیائلے کے آدیش پر آج ہونے والے سروے کو دھیان میں رکھ کر ماننسی کے زلادکاری نے دونوں پکشوں کے ساتھ بیٹھک کی اور دونوں پکشوں سے ہونے والے سروے کی سابدھانیوں پر چرچہ کی اور سہیوں کی اپیل کی اور آئیے اب چلتے ہیں وارانسی جہاں موجود ہیں ہمارے سمواداتا ہرکیش بہادر سنگھ ہرکیش آٹھ بچ چکے ہیں سیویل کورٹ کے آدیش کے بعد آٹھ بجے سے سروے کا کام شروع ہونا ہے تو اس وقت کیا کچھ ماحولے وہاں پر مونکہ میں آپ کو بتاؤں ہوں کی جیسا آپ نے بتایا کہ جلادکاری نے کل بیٹھک کی تھی جس میں دونوں پکشوں کو بھولایا تھا ان کے ادیوکتہ موجود تھے اس کا مول ادیش یہی تھا چونکہ 29 سال چار مہینے سے زیادہ ہو چکے ہیں 29 سال چار مہینے 10 سے 11 دین کے لگ بھگ ہو چکے ہیں جب جنوری 93 میں ان دھخانوں میں تالہ لگا دیا گیا تھا تو کوٹ نے کہا ہے کہ تالے شابی سے کھولے جائیں یا توڑ دیے جائیں تو وہاں چرچہ ہوئی چونکہ جن کے پاس بھی چابی ہے انجومن انتجامیاں مسادید کمیٹی نے کہا کہ وہ چابی دیں گے اور اس کے بعد دونوں پکشوں نے سانتیپورن مہاول بنانے کی جو دھرم گروہ ہیں ان لوگوں نے لوگوں سے گجاریس کی ہے اس کے علاوہ 7.30 بجے کا سمائے نردھاریت تھا سب کو وہاں پہنچنے کا لوگ پہنچ گئے اور دو ویڈیو گرافر اور ایک فوٹو گرافر بھی دیا گیا ہے جیلا پرساسن کی طرف سے ایڈوکیٹ کمیسنر کو کچھ لوگوں کو ریزر و رکھا گیا ہے جو سوچی بھیجی گئی ہے وہ ایڈوکیٹ کمیسنر اگر کسی کو ضرورت محسوس کریں گے تو وہ گیانواپی پریسر میں اس کو آنے کی عنومتی دی جائے گی چونکہ اب جو کاشی وشونات دھام ہے اس کے پریسر میں جو گیٹ نمبر چار ہے ادھر سے ہی گیانواپی مسجد میں پرویس کرتے ہیں جاتے ہیں اس طرف سے تو اس دوار کو بھی بارہ بجے تک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جو سردھالو وشونات مندیر میں درسن کرنے جائیں گے ان کو بھی دوسرے راستے سے جانا ہوگا اس کے علاوہ جو بیوستہ کی گئی ہے چونکہ سرکشہ کا کاریہ دیکھتی ہے تو سرکشہ 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 کو لسٹ سوپی گئی ہے جیلا پرساسن کی طرف سے کچھ لوگوں کو ریزر و رکھا گیا ہے کہ جب ضرورت ہوگی تو ان کو بلائے جائے گا ایک سنخیہ نسچت کر دی گئی ہے اتنی سنخیہ کے لوگ ہی اس پریسر کے اندر ہوں گے جس میں وادی پکش وی پکش ادھیوکتہ ایڈوکیٹ کمیسنر ان کے سہیوگی ویڈیوگرافر فوٹوگرافر یہ ساری بیوستہ کی گئی ہے چونکہ جیلا رکاری نے کل ہی دونوں پکشوں کو بلا کر ان سے سمجھا بھی دیا تھا ان سے اپیل کی کہ سامپردائق سوہات بنا رہے شانتی پونڈ طریقے سے کوٹ کی جو کاروائی ہے اس کو پورا کرنے دیا جائے سروے کرنا ہے چونکہ ایک آسنگ کا جتائی گئی چونکہ تالے اتنے پورانے اتنے دنوں سے بند ہیں تو ہو سکتا ان کی چاویوں سے کھلیں نہ کھلیں تو ان کو آخری جو راستہ ہوگا اس کو توڑنا ہی ہوگا تو جو جو بھی کوٹ نے نردیش دیئے ہیں ان کا پالند کرنے کے لیے پورے لوگ اندر جا چکے ہیں اب تک اور وہ کیا کاروائی ہو رہی ہے چونکہ اندر جانے کی میڈیا کو انمتی نہیں ہے یا کسی کو بھی نہیں ہے ان لوگوں کے علاوہ اور باقی لوگ تو گیٹ کے باہر جو گیٹ نمبر چار ہے کاشی ویشونات دھام کا اس کے باہر سڑک پر ہی ہیں تو اس لیے اندر اب کیا کاروائی چل رہی ہے اس کے بارے میں تو ان لوگ کے نکلنے کے بعد کچھ پتا چل پائے گا مونکہ جی ہر ایک ایشو کی ویوادہ اس پر معاملہ رہا ہے سروے کرانے کو لے کر نہ کرانے کو لے کر تو جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سی آر پی اف کو سرکشہ کے لیے لگائے گیا ہے اس کے علاوہ سرکشہ کے اگر بات کریں تو اور کیا کچھ خاص انتظام کیے گئے ہیں وہاں پر دیکھیں پولیس جو اتر پردیس پولیس ہے وہ تو وہاں سرکشہ کے لیے ہے ہی اور اور سرکشہ کے انتظامات اس قدر ہیں کہ اگر جو بند کر دیا گیا ہے وہ راستہ سردھالوں کے لیے دوسرے راستے سے ان کو انٹری دی جا رہی ہے چونکہ پریسر میں جو جیانباپی مسجد ہے وہ جس طرح پر اسطھیت ہے ادھر سے ہی مکھ دوار تھا ادھر سے ہی مکھ دوار ہے اور لوگ ادھر سے ہی جاتنے ہیں تو ایک سرکشہ کی درشتی سے ہی یہ کیا گیا ہے باقی اگر کوئی اس میں چیتاؤنی پہلے ہی دی جا چکی ہے اگر کوئی اس طرح کی سامپردائیک ماحول کو بگاڑنے کا پریاس کرتا ہے یا وہاں پہ کوشش بھی کرتا ہے کہ کسی کو روکنے کی تو اس کے خلاف کوٹ نے نردیس دیئے ہیں کہ سکتی سے نبٹا جائے اور فائی آر درج کی جائے تو سرکشہ انتظام میں ہی یہ چیزیں ہیں چونکہ CRPF تو بہت ہی مستعید ہوتی ہے وہاں پر کسی کو آپ بینہ پرمیسن کے بینہ سوچنا کہ آپ انٹری تک نہیں کر سکتے ہیں ایسے بھی عام دینوں میں بھی نہیں کر سکتے ہیں پولیس بھی جو گیٹ پر ہوتی ہے آپ جائیں گے تو آپ کی پوری تلاصی لینے کے بعد ہی جانے دیتی ہے حرکش بہت بہت شکریہ جس میں کی آپ آسانی سے نہیں جا سکتے ہیں حرکش بہت بہت شکریہ اور اب رخ کرتے ہیں اکھلی خبر کی طرف ہمارے ویدیش نیتی میں پڑوسی دیشوں کا وشیش ستھان ہے اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے سوموار کو پردھان منتری ناریندر مودی پی ایم بننے کے بعد اپنی پانچویں نیپال گیاترہ کریں گے گیاترہ کے دوران پی ایم مودی لنبنی میں انے کارکرموں کے ساتھ ساتھ پاویت رمائی دیوی مندر میں پوچھ آجنا بھی کریں گے دونوں دیشوں کے پردھان منتریوں کے بیچ دو پاکشی یہ بیٹھٹ بھی ہوگی بھارت کی ویدیش نیتی کا سب سے اہم حصہ بھارت اپنے پڑوسیوں کو لگاتار پرموختہ دے رہا ہے اسی کڑی میں پردھان منتری ناریندر مودی سولہ مائی یعنی سوموار کو بودھ پورنیما کے افسر پر نیپال کا دورہ کریں گے نیپال کے پردھان منتری شیر بہادر دیو با کے نیمانترن پر ہو رہی اس یاترہ کے دوران پی ایم مودی لومبینی کی آدھکاری کی یاترہ کریں گے سال دوزار چودہ سے لے کر اب تک پردھان منتری ناریندر مودی کی یہ پانچویں نیپال یاترہ ہوگی لومبینی میں پردھان منتری پوچھا ارچنا کے لیے جائیں گے پردھان منتری نیپال سرکار کے تک دو ادھان میں لومبینی ڈیولپمنٹ ڈرسٹ دورہ آئیو جد کیے جانے والے بودھ جینتی کارکرم کو بھی سمبودھت کریں گے اس کے ساتھ ہی الگ ستہیک کارکرم کے تحت پردھان منتری لومبینی مٹک شیطر کے بھیتر انتراشتی بودھ پریسنگ نئی دلی کے ایک بھوکھنڈ پر بہت سنسکر کارکر وراثت کے لئے کینڈر کے نرمان کے لئے شیلان نیاز سمار روح میں سالیں گے یاترہ کے دوران دونوں پردھان منتریوں کے بیچ دیپکشی بیٹھک بھی ہوگی جس میں آپسی رشتوں پر وستار سے چرچہ ہوگی پردھان منتری موڈی کے احیاترہ بھارت و نیپال کے بیچ نیمت اچھ سترے آدان پردھان کی پرمپرا کو جاری رکھے گی یا یاترہ دونوں ہی دیشوں کے لوگوں کی ساجہ سب بھیتا کی وراثت کو ریکھ ہنکت کرتی ہے پردھان منتری نرندر موڈی 16 مائی کو لکنو میں یونگی سرکار کے منتریوں سے ملاقات کریں گے موڈی منتری یوگی آدھت نرندر نے کہا ہے کہ ایو دیش سرکار اس کی تیاری کر رہی ہے اسے مٹھوں سے جڑی شدھالوں کے لیے ایو دیش وراغن اور بھو جن کی بہتر ویبستہ ہوگی شکروبار کو ورڑسی کے جنگم واری مٹ میں کارکر میں موڈی منتری کارکر میں نوڈیوکت مٹھا دیش ڈاکٹر ملک آرجون شیوачار سوامی کا احسن دن کیا گیا اس ایسے ایسے پر جنگم باری مٹ کی طرف سے مٹ شیوачار نے موڈی منتری یوگی آدھت نات کو انگ وستر پہنا کر سمانت کیا اور ان کو پرشست پتر پردان کیا موسیقی سو ورسوں کی ایک لمبی یادر پستی بھائیو بہنو یہاں کی کڑکڑ کی پرمپرہ نے اپنی پوری کر کے باوہ وشونات کی ستاپتی سمارو کارجن اس اوسر پر باوہ کائر کال بھروں اور بار اکسید پردان منتری جی نے اور یہاں پر جنگم باڑی مٹ میں آکر کی یہاں ہی برمپرہ کی اپنا آدر اور اپنا سمارو آج ہم سب یہاں پر دان منتری جی کی موسیقی انہی کے سنسطی چھتر میں انہی پر سب کی سویت شاہر سمارو کارکرم موسیقی 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 منتری یوگی آدھت نات نے کل اپنے واران اسی دور دی وی کالیج دور آزادی کے امرت مہود سب کے تحت آئیو جی چوری چورہ اپ راج سمر کارکرم میں بھاگ لیا اس دور آن کلا کاروں دور چوری چورہ کان کار نات کی رو پانترن بھی پیش کیا گیا موسیقی منتری نے کہا کہ موسیقی ان سبھی بلدانیوں کو ہم سمر کر سکیں جنہوں نے آزادی کے آندولن میں جڑ کر جانت اور جانت آپ کسی بھی جنپد میں جائیں گے کسی بھی گاؤں میں جائیں گے اگر آپ قدر یں گے تو آپ کوئی نہ کوئی ایسا ایسا ٹریٹم فائٹر مل جائے گا جنہوں نے آزادی کی لڑائی میں اپنا یوکدان دیا لیکن ایک سامک لڑائی تھی دیس کی لڑائی تھی کچھ لوگوں نے پہچان دیکھ کر گئے کچھ لوگوں نے اگیانت رہ کر گئے اپنی پہچان کو چھپا کر اس لڑائی میں یوکدان دیا اور اس کا پینام تھا کہ آزادی کے آندون کو ایک نئی اوچائیاں پراب تو ہیر دیکھتے دیکھتے جس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ انگریجوں کا سورے کبھی اسط نہیں ہوگا 1857 کے پرثم سوات انتر سمر نے انگریجوں کی سورے کو اسط کرنے کیلئے بھی پہلی گھنٹی بجا دی تھی کہ نہیں دیشک کا اترک پربھار سوپ دیا ہے ورش 1988 بیچ کے IPS ڈاکٹر چوہان اسطھائی نیوکتی ہونے تک اسپت پر بنے رہیں گے اس سمبند میں جاری آدیش کے انسان ڈاکٹر چوہان کو پولیس مہاری دیشک کا سوچنا کے ساتھ پولیس مہاری دیشک کا اترک پربھار دیا گیا ہے ڈی جی پی ڈی ایس چوہان نے مکہ منتری کا آبھار ویکت کیا اور کہا کہ یو پی پولیس ایک پریوار کی بھانتی تیم بھابنہ بنائے رکھتے ہوئے پوری نشتھا اور امانداری کے ساتھ کاری کرے کیندری یال بسنکی اکماملو کے منتری مختار عباس نقوی نے کل رامپور میں دیش کے پہلے امرت سرو بھر کا او گھاٹن کیا اس کاری میں ان کے ساتھ پردیش کے جل شکت منتری سوطنطر دیو سنگھ نے بھاگ لیا در اصل پردھان منتری نریندر موڈی نے بھارت کی سوطنطر تا کی 75 وی برش گاٹ کے افسر پر ہر زلے میں کم سے 75 تالاب یا امرت سروبر بنانے کا احوان کیا تھا کیندری منتری نے کہا پچھلے مہینے اپنے من کی بات کارکرم میں پیم موڈی نے اس تالاب کا ذکر کیا تھا کیندری منتری مکتار عباس نقوی نے کہا کہ پرشاسن اور جن سہب آکتہ سے جتنی جلدی اس تالاب کا نرمان ہوا ہے اس کے لیے سب ہی بادھائی کے پاتر ہیں آج ایک رویندری جی گزل بھاکواز جی یہاں کی جو گرام سب کے لوگ ہیں جو اور بھی یہاں پر ستھانی لوگ ہیں انہوں نے جس محنق کے ساتھ امری سروعر کے پردھان منتری نرین موڈی جی کے مکھ منتری یوگی آدی تناج جی کے سنکر کو ساکار کیا ہے وہ مہتفوڑ تو ہے ہی لیکن اس سے بھی زیادہ مہتفوڑ ہے کہ اتنے بڑے دیش میں اتنے ہر جہاں ہر جنپد میں ہر زلہ ہر راج اس کام میں لگا ہوا ہے اس حفظ پر گاؤں کی تالابوں کو سنرکشت کرنے پر زور دیا گیا امرت سروعر انہوں کے وکاس سے پرٹن کو جن پتستر پر بل ملے سمودھائے کے شرمدان کے دوارہ یہ گندہ بڑا ہوا طلاب تھا جس سے بہت دو دی تی تی سب زیادہ جس بات یہ ہے کہ دیش کا پہلا عمرت سروعر ہے رام گنیا میں چھاک ہو دی ہے آدم نیبر بھارت کے نرمان میں سوچ بھارت کے نرمان میں پردیش کے جل شکتی منتری سوطنطر دیو سنگھ راجی منتری سوطنطر پربھار سندیپ اور راجی منتری سنجیف کمار کورڈ نے شکربار کو امروحہ میں بھاش پاکار کرتاؤں کے ساتھ بیٹھ کی اس کے اوپران زلہ سوطال کا نرکشن کیا اور مریضوں کا حال چال جانا منتریوں نیزلے کے گاؤں مقدوم پور میں آج چوپال میں آم جن کی شکایت سنی اور سنبند ادھکاریوں کو شیگر نستار کے نرتیش دیئے اس کے بعد انہوں نے فرید پور امام میں گوش حالا کا نرکشن کیا شام کو کلکٹریٹ سباگار میں وکاس کاریوں اور قانون انیورسطہ کی سمیقش کرتے ہوئے سبھی ادھکاریوں سے کہا کہ کسی بھی پرکار کی لاپربا ہی برداشت نہیں کی جائے سبھی ادھکاری آم جن کے ہیت میں کام کرے اور سرکار کی جن کلیان کاری یوج ناو کو دھرات پر اتھارے اس موقع پر استانی ویدھائک اور مل سی گرن موجود رہے جب نترت ایماندار ہو تب اسوی ہو کرمت ہو اور پریسرم کی پراکاشت کرنے والا نترت تو جب دیش کو اور راجی کو ملتا ہے تب پریورتن دکھائی دیتا ہے یہ ہسپیٹل میں آنے کے بعد جس پر کار ڈاکٹروں کی سوچ میں دیکھا اور مہلا سسکتی کرن کا جس پر کار پوشٹر لگائے دیش اور دنیا میں نام کرنے والے ایسے سب ہی مہلا وں کا ایسے کھلاڑی وں کا ایسے ساماجی کھتر میں کام کرنے والے جس سے لوگوں کو پرنہ ملتا ہے اور ہسپیٹل بھی کھندر سرکار نے اس کو اچھ کوٹی میں سیوکار کیا ہے اور جو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اس میں 10,000 پر بیٹ فنڈنگ میں کھندر سرکار دے یہ امروحہ کے لیے اور امروحہ کے جن سامان کے لیے واسطو میں باقی سب کام کریں جو لوگ پریش رم کی پرکاشت ہمارے ادھکاری کرمی چاہر یہاں ڈاکٹر کر رہے واسطو میں سامان کی یوگ کیا علی گرمی راج منتری سوط پریب سماج کلیان منتری عسیم عرون نے مکند پورست ڈاکٹر بھیم راو امبیٹ کر آئی ایس پی سی پریش 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 کرنے پر زور دیا جا رہا ہے اور انہیں چھاتر کو آش واسط کیا کہ عبیو دی یوچ نا کی بھانتی اور سمارٹ پون سے لاب ہنو بتایا کہ پریش سرکار جن کلیان کاری یوچ ناو میں زیرو ٹولرنس کی نیتی پر کاری کر رہی ہے ایسے ملا بھارٹیوں کے ویریفیکیشن میں اترکت سترکتہ بردتے ہوئے پاتروں کا ہی چین کیا جائے عزی مرون نے سرکیت ہاؤس میں پانٹی کاری کاری کارتاؤں کے ساتھ بیٹھ کی دارتی انتہ پارٹی کے سبھی ورش نیتی تر اور بہت سارے ساتھی اور بہت سارے نئی ساتھی کی بیٹھ ہوئی اس ادیش سے اس وشواص کے ساتھ کس طریقے سے ساماج نیائے کی اور آگے بڑھا جائے کیسے جتنے بھی لوگ بکاس کی آترہ میں پیچھے چھوٹے ان کو آگے بڑھا جائے جو انتیو دے کی پری بھائی بین ان کو کیسے آگے بڑھا جائے اس کے اوپر چھرچہ ہوئی اور آگے آنے راستے کے لیے سب لوگ مجھوٹی کے ساتھ ہاتھ ملا کے قدم سے قدم ملا کے آگے بڑھیں گے ایسا نیرنے ہو راشتگان انبارے ہونے کے بعد اب اس پر پرتکریاں بھی آنے لگی ہیں بی جی پی پروقتہ راکش ترپاٹی کا کہنا ہے کہ راشتگان سے دیش بھاکتی کی بھاونہ جاکرت ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی مسلم سکولر سوفیان نظامی کا کہنا ہے کہ مدرسوں میں راشتگان کا سبھی لوگ سواگت کر رہے ہیں مدرسہ بورڈ کے ادھاکش ڈاکٹر افتقار احمد جاوید نے کہا کہ مدرسوں میں اب بچے دعاوں کے ساتھ راشتگان بھی پڑھیں گے جسے دین کے ساتھ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کر سکیں دیکھیں مدرسوں کو مدرسوں میں راشتگان کو لے ستھانوں میں پڑھ رہے ویدیارتی ہیں ویدیارتیوں کے من میں بھارت کے پرتی بھاکتی کا بھاو ڈیش کے پرتی اپنی ناغرین جیمہداری کا نیرواہن کر سکیں سماج کے پرتی جاگرم کا بھاو اس کے لیے جنبت فتی پور کے امالی بلاک ست پراتم ویدیالی رائی پور میں اپزلا دکاری بند کی افدیش نگم نے ویدیالی کا نریکش کر بچوں کو شکش پردان کی اپزلا دکاری نے بچوں کو ویبھین ویشیوں کے بارے میں روچکتہ پون تریکی سے جانکاری دی ساتھی بچوں کے بیچ قوز کر صحیح جواب دینے والے بچوں کو اپہار بھی پردان کی وہی بچے اپنے بیچ اپزلا دکاری کو دیکھ کر اُت ساہیت نظر آئے اپزلا دکاری نے بتایا کہ شکش کے ایک شیطر میں سرکار لگاتار پریاز کر رہی ہے کورس تھا اس کے اطلقت بھی دیش اور پردیش کے بارے بھی ہمارے یہاں کے سرکش ہیں وہ ان کو بتا رہے تھے بچے بھلی باتی اوگ بچے ہیں بچے بچے ہیں چھوٹے 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 بچے ہیں بچے رنگ ہیں تو وہ کس طرح کے ہیں اس کو یہاں کے جو ادھیا پک گڑھ ہیں جو یہاں کا سٹاف ہے اس نے بہت اچھی طرح سے سجد کیا ہے وہ بچوں کو بت بچوں اور بنت میں اگر پھر نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر رہشتانی دلی کے مردکہ علاقے میں شکر باشم بھیشن اگنی کار میں 27 موت راش پتے اور پردھان منتری نے جتایا دکھ پردھان منتری نے مردکہ کی پریجن کو دی دو لاکھ روپے کی سہارت راشی بچا ورہت کار جاری بارانسی کے جان واپی ماملے سپریم کورٹ کے حصدق شیب سے انکار کے بعد آج لکھنوں کے سنکشب دورے میں پردیش کے منتریوں کو دیں گے سشیاسن کا منتر مکہ منتری آباز پر کریں گے رات بھوچ اور دیش کار رامپور میں بنا پہلا امرت سروبر جنت کو کیا گیا سمر پھر کندری منتری مختار اپاس نفی اور جل شکتی منتری سوط دیو سنگھ نے ہر ظلے میں 75 امرت سروبرو کے نرمار میں سہیوکی کی اپی